دوستو اسلام علیکم ہماری اس ویڈیو کا نام ہے ذہن سازی کی زندگی ہماری اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا مدہ پوری طرح سمجھا سکے ذہن سازی کی زندگی روزمرہ کی زندگی میں بیداری اور خوشی کو فروغ دینا آج کی تیز رفتار اور ٹکنالوجی سے چلنے والی دنیا میں روزمرہ کی سرگرمیوں کے بھنور میں پھنسنا اور موجودہ لمحے سے رابطہ کھو دینا آسان ذہن سازی کی زندگی کا تصور اس جدید پریشانی کا ایک طاقتور تریاق پیش کرتا ہے یہ افراد کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بیداری اور موجودگی کا گہرہ احساس پیدا کرے خوشی، قنات اور مجمعی فلاع و بہبود کے زیادہ سے زیادہ احساس کو فروغ دیں ذہن سازی زندگی کا ایک طریقہ ہے جس میں موجودہ لمحے پر جان بوجھ کر توجہ دینا شامل ہے غیر فیصلہ کن اور قبول کرنے والا رویہ یہ ہر تجربے میں مکمل طور پر موجود ہونے کے بارے میں ہے چاہے وہ غیر معمولی ہو یا غیر معمولی اور زندگی کی فراوانی اور خوبصورتی کو اس کے سامنے آنے کے بعد قبول کرنا ماضی کے بارے میں پستاوے اے مستقبل کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہونے کے بجائے ذہن ساز زندگی افراد کو اپنے آپ کو موجودہ لمحے میں لنگر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے جہاں حقیقی سکون اور تکمیل رہتی ہے ذہن سازی کے بنیادی پہلوں میں سے ایک ذہن سازی کا مراقبہ ہے مراقبہ کی باقاعدہ مشک کے ذریعے افراد اپنے خیالات اور جذبات کو ان میں الجھے بغیر مشاہدہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں یہ بلند تر خداگاہی کسی کو زندگی کے چیلنجوں کا جواب واضح اور دانشمندی کے ساتھ کرنے کی اجازت دیتی ہے بجائے اس کے کہ وہ جذباتی رد عمل ظاہر کرے ایک پر سکون اور مرکوز ذہن کو پروان چڑھانے سے ذہن سازی کا مراقبہ اندرونی سکون اور لچک کے احساس کو پروان چڑھاتا ہے جو افراد کو زندگی کے اتار چڑھاؤ کو زیادہ آسانی کے ساتھ نیویگیٹ کرنے کے قابل بناتا ہے مزید براں ذہن سازی کی زندگی مراقبہ کے کشن سے آگے بڑھتی ہے اور روزمرہ کی زندگی کے تمام پہلوں میں پھیل جاتی ہے اس میں سادہ سرگرمیوں جیسے کھانے، پیدل چلنا، آبرتند ہونے کے بارے میں ذہن سازی کا شعور لانا شامل ہے جب ہم ان بظاہر غیر معمولی کاموں میں موجودگی اور توجہ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی اور اتمنان کا ایک پوشیدہ خزانہ دریافت ہوتا ہے ہم اپنے کھانے کے متحرک رنگوں، اپنی انگلیوں کے نیچے کی ساخت اور ان لطیف احساسات کو دیکھتے ہیں جن پر اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا خوشیار زندگی عام لمحات کو غیر معمولی لمحات میں بدل دیتی ہے جس سے ہمیں زندگی کی سادہ لذتوں کا مزہ چکنے کا موقع ملتا ہے موجودہ لمحے کے ساتھ گہرے تعلق کو فروغ دینے کے علاوہ ذہن نشین زندگی اپنے اب اور دوسروں کے تئین ہمدردی اور ہمدردی کو بھی پروان چڑھاتی ہے جب ہم ذہنی بیداری پیدا کرتے ہیں تو ہم اپنی ضروریات اور جذبات سے زیادہ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں ہم اپنے اب سے حسن سلوک کرنا سیکھتے ہیں یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہم نامکمل مخلوق ہیں جو محبت اور سمجھ بوجھ کے مستحق ہیں یہ خود ہمدردی ایک ایسی تھوس بنیاد بناتی ہے جس سے ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی پیدا کر سکتے ہیں زیادہ بامانی اور ہم آہنگ تعلقات استوار کر سکتے ہیں مزید براں ذہن سازی کی زندگی افراد کو زیادہ پائیدار اور ماحولیاتی طور پر باشعور ترز زندگی کو اپنانی کی ترغیب دیتی ہے اپنے استعمال کے نمونوں اور قرآرز پر ہمارے انتخاب کے اثرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم شوری فیصلے کر سکتے ہیں جو ہماری اقدار کے مطابق ہوں خوشیار زندگی ہمیں زمین اور تمام جانداروں کے ساتھ ہمارے باہمی ربط کی یاد دلاتا ہے جو ہمیں فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں رہنے اور زیادہ پائیدار مستقبل کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے آخر میں ذہن سازی کی زندگی زیادہ سے زیادہ بیداری، خوشی اور فلاو بہبود کی طرف ایک تبدیلی کا راستہ پیش کرتی ہے اپنی روز مرہ کی زندگی میں ذہن سازی سے آگاہی پیدا کر کے ہم موجودہ لمحے کے چھپے ہوئے خزانوں کو کھولتے ہیں اور شکر گزاری اور اتمنان کا گہرہ احساس پیدا کرتے ہیں خوشیار زندگی لوگوں کو زندگی کے چیلنجوں کو حکمت اور لچک کے ساتھ نیویگیٹ کرنے کی طاقت دیتی ہے اپنے اور دوسروں کے تئیں ہمدردی کو فروغ دیتی ہے مزید برا یہ زمین کے ساتھ ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہوئے زیادہ پائیدار اور ماحولیات کے حوالے سے باشور ترز زندگی کی ترغیب دیتا ہے جب ہم ذہن سازی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حقیقی خوشی اور تکمیل ایسے اہداف نہیں ہے جن کا تاقب کیا جائے بلکہ ایک ایسی حالت ہے جو ہر لمحہ ہمارے لئے قابل رسائی ہے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ پلیس سبسکر بھی میرے پیشنی اور پیشنی اور پیشنی اور پیشنی اور پیشنی پیشنی